ہالو گائز ویلکم ٹو مائی چینل میرینہ آج پھر لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ایک ایکیو پریشر ویڈیو اور میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے کان کے درد کے لیے اور آج میں اپنے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کان کے درد کو ہم ایکیو پریشر کے دوارہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اور جو میں پوائنٹس آپ کو بتاؤں گی وہ پرٹیکلر کان کے درد کے لیے ہی ہیں درد کے لیے تو ہیں ہی اگر کسی کو اونچہ سنتا ہے یعنی کہ سننے میں پرابلم ہے کم سنتا ہے اونچہ سنتا ہے یا پھر نائنٹی برسنٹ تک بھی اگر کوئی بہرہ ہے تو یہ پوائنٹس دبانے سے اس کے بہرے پن کو پوری طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر کسی بھی ریزن سے بہرہ پن ہے کسی میں تو یہ پوائنٹس دبا کر کے بہرے پن کو پوری طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور آپ اسے کر کے ٹرائی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ایکیو پریشر ایک ایسی چیز ہے جو سیم چیز پر ورک کرتی ہے جہاں ہمیں پرابلم ہے بوڑی کے جس پارٹ میں ہمیں پرابلم ہے وہ ڈائریکلی وہیں پر ورک کرتی ہے اور لیمٹیڈ ٹائم میں یہ کام شروع ہو جاتا ہے میں آپ کو ایک اگزامپل ابھی ریسنٹلی کا بتا دیتی ہوں کچھ دن پہلے میرے بیٹے کو ارلی مورنگ دو تین بچے کان میں ایک دم سے درد ہوا ایکچولی اس کو کچھ ٹائم سے کولڈ تھا اور جب بھی بچے کو کولڈ ہوتا ہے تو جنرلی اس کے کان میں درد ہو جاتا ہے دو تین دن کے بعد کیونکہ بچہ کف اتنا باہر نہیں نکال پاتا ہے اور ناک کی کان کی گلے کی وینز کنیکٹڈ ہیں تو اس وجہ سے کف بچے کو اندر جو جمع ہوتا ہے وہ کان میں درد کرتا ہے اسی سے پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے تو اس کو کف تھا اس وجہ سے اس کے کان میں درد ہو گیا اب اتنی رات کو میں اس کو کہاں لے کے جاتی کیونکہ میری چھوٹی بیٹی بھی ہے تو اس لیے میں نے اس کو ایکیو پریشر پوائنٹس ہی دبائیں اور آپ کو یقین نہیں ہوگا سن کے دس منٹ میں اس کو آرام ہو چکا تھا اور بچہ سو چکا تھا اور اس کو اتنا ریلیف ملا اس سے کہ خود وہ بار بار مجھے بول رہا تھا صبح بھی دوپیر میں بھی کہ ممہ مجھے دبا دو پھر نہیں تو میرے کان میں درد ہو جائے گا اور جب میں نے رات کو دیکھا تھا اس کے کان میں تو اس کے کان میں ہلکا پانی بہار آیا ہوا تھا اور بہت جمع ہوا تھا کچھ اندر یلو ریڈ ٹائپ کا کچھ اور بلکل بلوک تھا کان دونوں بلوک تھے ویسے تو لیکن ایک میں زیادہ در تھا اور دونوں میں بہت گند دکھ رہا تھا لیکن بچے کو ہم بتا نہیں سکتے بچے نے پوچھا کہ کیا ہے تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے تھوڑا میل جم گیا ہے تو میں اسے دباؤں گی تو وہ نکل جائے گا اور میں نے اس کو رات کو دبایا دو تین بار اس کے سونے کے بعد بھی دبایا صبح بھی دبایا اور دن میں تین چار بار ایسے میں نے دبایا تو اس کو کان میں جتنا بھی تھا وہ اپنے آپ بہار آ گیا کوئی ہمیں اس کو بہار نکالنے کے لئے کچھ ایکسٹرہ کرنا نہیں پڑا نہ ہم ڈوکٹر کے پاس اس کو لے کے گئے ہیں اور وہ اپنے آپی سارا گند اس کا جتنا بھی میل میں جمع ہوا تھا چاہے وہ کف تھا یا مٹی تھی یا جو بھی کچھ تھا وہ دھیرے دھیرے کر کے دو تین بار میں اپنے آپ بہار آ گیا تو ایکیو پریشر اتنی اچھی چیز ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بچے کے ساتھ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بڑے کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کسی کے ساتھ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں دوسرا اس کا کیا ہے کہ جیسے یوگا ایکسرسائز کرنے سے پہلے ہمیں کچھ گھنٹے تھے کچھ کھانا نہیں ہوتا پینہ نہیں ہوتا چوبی کچھ ان کے رولز ریگولیشن ہیں اس میں ایسے کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہے آپ ایکیو پریشر پوائنٹس کو کسی بھی ٹائم دبا سکتے ہیں سوتے ٹائم بھی دبا سکتے سبحے بھی دبا سکتے کھانے کے بعد بھی دبا سکتے کھالی پیٹ بھی دبا سکتے اس کا کوئی بھی سائڈ افکٹ سٹائپ کار نہیں ہے کہ کھالی پیٹ ہی کرنا ہے یا کھانا کھا کے ہی کرنا ہے آپ جب آپ کو یاد آئے قول لگے آپ اسی ٹائم کر سکتے ہیں تو چھلیے میں آپ کو وہ پینس بتا دیتی ہوں سب سے پہلا وائنٹ میں آپ کو ہاتھ میں بتاتی ہوں یہ چار چینلس میں نے بتایا تھے ہوتے ہیں تو کان کے درد کے لیے یہ والا چینل ہمارا بار کرے گا لاسٹ کی جو ٹو فنگرز ہیں ان کے بیچ کا جو ایریا ہے یہ والا اس کو ہمیں دبانا ہے ایسے جنہوں نے میری پہلی ویڈیو نہیں دیکھئے میں ان کے لیے بتا دوں ان دو فنگر سے ہمارا تھم سے اور فرسٹ فنگر سے انڈیکس فنگر سے ہم اس پر پریشر ڈالیں گے اور ہمیں جس بھی جگہ درد ہوتا ہے اور اسی پوائنٹ کو ہم دباتے ہیں تو ہمیں تیج کا درد ہوگا تو تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا اور کوشش کریں کہ کسی دوسرے کے ہاتھ سے دبوائیں کیونکہ جب ہم خود پریشر ڈالتے ہیں تو ہمیں درد ہوتا ہے تو ہم زیادہ پریشر نہیں ڈال پاتے یا پھر کسی پین سے یا پینسل سے ڈالیں کیونکہ ایسے ڈائریکٹ ہاتھ سے دبانے سے تھوڑا کم پریشر آتا ہے ایکزیکٹ جگہ پر پریشر نہیں بھی آ پاتا کئی تو یہ ہو گئی پوائنٹس یہی سیم پوائنٹس یہ ہے لاسٹ چینل اور تھم اور فرسٹ فنگر کے بیچ میں جو چینل بنتا ہے وہ چینل پیر کا ہمیں دبانا ہے یہ ہے فرسٹ چینل یہ ہے فورت چینل ہاتھ کا فورت چینل دبانا ہے اور پیر کا فورت چینل دبانا ہے یہ دھیان رکھنا دوسرا یہاں پر یہاں یہاں دو چینل ہے کان کے آگے یہاں پر دو چینل ہیں ہمارے ان دونوں کو دبانا ہے یہاں پر اور ایک چینل ہے یہاں جہاں میں نے ایئرنگ پہنا ہوا ہے یہاں دبانا ہے ابھی کچھ چینل ہماری گردن پر بھی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ جو ہماری گردن اور سر کا یہاں سے جو جوائنٹ ہے ایسے سرکل والا پورشن ہے جو یہاں سے جو ہماری سکلپ گئی ہوئی ہے گولائی میں یہاں پہ ہمیں ایسے ایسے دبانا ہے یہاں دبانے کے بعد ہمیں کان کے پیچھے والا کا جو ہصہ یہاں پہ یہ جو ہلکا سا چھیت بنتا ہے یہاں سے لے کر پورا یہاں اور یہاں سے لے کر پورا یہاں تک ہمیں دبانا ہے اس کے بعد یہ جو نیک ہے ہماری یہاں پہ ہمیں یہاں تک دبانا ہے جتنی ہماری لمبی نیک ہے اس کے سائیڈ سائیڈ میں دبانا ہے اور جب بھی آپ دبائیں گے تو آپ کو اس میں درد محسوس ہوگا اپنے آپ تو یہ ہمارے کچھ پوائنٹس تھے جو کان کے درد کے لیے سپیشلی ہیں اور ان کے دبانے سے کان سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہے چاہیے ہمیں کان میں درد ہے کان میں مین جھمگی ہے یا ہمیں کم سنائی دیتا ہے یا اونچہ سنائی دیتا ہے کان سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہے ان چینلز کو دبانے سے دور ہو سکتی ہے میں اس کو کئی بار یوز کر چکی ہوں اور ہر بار یہ ورک کرتا ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے میں بار بار اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ نئی چیز کو کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں تو آپ کو ڈرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ نے ایک بار ایکیو پریشر کو ٹرائی کر لیا تو آپ اس میں بہت زیادہ بلیو کرنے لگیں گے یہ ایک نیچرل پروسیس ہے ہماری بوڑی میں ہر ایک پارٹس کی الگ الگ وینز دیوائیڈ ہے اور یہ ڈائریکٹ انہی وینز پہ ورک کرتا ہے جہاں ہمیں پرابلم ہے ایکچولی ہماری بوڑی میں کچھ بھی پرابلم ہوتی ہے تو وینز میں بلوکیج آ جاتی ہے اور جس سے جو ہمارا بلڈ سرکولیشن ہے اس میں بھی پرابلم ہو جاتی ہیں اور بھی بہت سارے بیماریاں ہو جاتی ہیں میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں بات کرنا چاہوں گے ابھی تو ایکیو پریشر دبانے سے ہوگا کیا وہ جو ہمارا بیچ میں جو بلوکیج آ گئی ہے اس پہ یہ ڈائریکٹ ورک کرے گا اور بلڈ سرکولیشن کو سمودھ کرے گا جس سے ہماری وہ چیز جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے ہم کوئی بھی دوائی لیں گے کچھ کریں گے تو وہ پین کلر دے دیتے ہیں کچھ بھی دیتے ہیں ہمیں کئی بار پتہ بھی نہیں چلتا کہ ڈوکٹر ہمیں دے کیا رہا ہے کان کے درد کے لیے دے رہا ہے یا یہ پین کلر دے رہا ہے یا یہ جو پرابلم ہے کان میں جیسے میں نے بتایا کہ بیٹے کو کچھ اندر دکھ رہا تھا میل یا گند کچھ بھی لگا لو آپ تو اس کے لیے دے رہا ہے ہمیں نہیں پتہ چل پاتا تو میں یہ بات اتنا ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہی ہوں کیکہ ہم کوئی کام اگر کر رہی ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں اگر ڈیٹیل میں پورا جانکاری ہوگی تو ہمارا بلیو اچھا ہوتا ہے اس پہ بات پر اور ہم کریں گے تو ہمیں وشواس بھی ہوگا اور ہم کریں گے تو ہمیں پتہ بھی چلے گا کہ اس کا کیا رزلٹ آنے والا ہے تو آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کر کے دیکھنا کبھی بھی اور کسی ایسے انسان کو بھی ہم بتا سکتے ہیں جس کو ہیئرنگ پرابلم ہے سننے میں دکت ہے تو اس کے ساتھ اب ٹرائی کر کے دیکھنا یہ میچک کی طرح کام کرے گا تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی پلیز مچے ضرور بتانا تھنکس واشنگ بی بائی میں جلدی ہی آگے اور اس ٹائپ کی ایکی پریشر سے لیٹڈ ڈیوسفول ویڈیو آپ کے لئے لے کر آؤں گی اور یہ بہت اچھا کام کرتا ہے آپ بیلیو کرنا کر کے دیکھنا اور جب آپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ یہ ایک میجک ہے بائی بائی